اگر ہم بات کریں ڈی جی آئی ایس پی آر کے جن کی کل پریس کانفرنس آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر نہ تو کبھی اٹو ٹنگ تھا نہ ہوگا بھارت کا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم گھر تک جا کے مار کر آئیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی اور اس قسم کی کئی چیزیں جو انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہی پریس کانفرنس صرف یہ تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی پولیٹکس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن باقی آدھی انہوں نے ایڈوٹ نو کیوں لیکن انڈیا کے اوپر کی تھی کیا کہیں گی آپ پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی جو تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہی تھی آپ تو یہ چنچن کر لاتے کہاں سے ہے یہ مطلب کیا یہ خاص مطلب میں کیا مطلب i don't want to use the word breed but یہ مطلب یہ ایسے special لوگ آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں مطلب یہ history نہیں پڑھی کہ صاحب نے جو آپ کے ڈی جی آئی ایسٹیا نے history پڑھی نہیں پڑھی ابھی تھوڑی دو پہلے میں بتا رہی تھی کہ history پڑھنا ضروری ہے تو یہ history نہیں پڑھتے پڑھاتے نہیں ہوں آپ کے generals کو history میں بتا نہیں پڑھاتے ہوں گے i think پڑھانا تو چاہیے پڑھاتے ہوں گے یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو 1971 کا ouch moment ہے اس کے بعد آپ کے generals جو ہے وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے جاننا ہی نہیں چاہتے تو سب سے پہلے تم ہی کہوں گے آپ جب انٹیو کرے ان کا and i'm sure one day you would تو آپ ان کو بولے کہ میری ایک indian journalist friend ہے نہیں تو آپ میری بات کرا دیں ان سے ان سے کہے کہ ایک تو offer ہے آپ کے لیے انڈیا سے وہ میری جو friend ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو history lessons دینے کے لیے تیار ایک دم موفت اور online دے دوں گے انڈیا بھی نہیں آنا آپ کو visa بھی نہیں لگنا ہے وہ آپ مجھ سے online classes لے لے جیسے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں میں ایسے ان کو on-line free ایک پیسہ نے لوگ تو وہ میں اتنی service پاکستان کو history class کی آپ کے DGISPR کو دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ پھر ان کی اس طرح سے insult نہیں ہوگی کیونکہ پہلے تو وہ یہ بھی جانے ہے کہ وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں پاکستان بھی بھارت کا ہی تھا پہلے تو وہ یہ جان لے ان کو شاید نہیں پتا ہوگا تو یہ ان کو کوئی بتاتا وہاں پہ اگر پریسر میں کوئی ہوتا تو i'm sure جس نے خود کوئی سی history پڑی ہوتی تو ان کو بتا دیتا کہ کشمیر پہ تو جناب آباد میں جائے ہیں تو پاکستان ہی بھارت کا تھا 47 ہم الگ ہوئے اور اس سے پہلے ان سے پوچھ لیں کہ انڈیا کی recorded history کتنی ہے 5000 years کے انڈیا کی recorded history ہے اور کیا باتیں کرتے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کی فوج کے پاس please مجھے غلط نہ لیں لیکن اتنی جنگ ہارنے کے بعد ٹکڑے کرا لینے کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد اور جاننے اور سمجھنے کے بعد کہ انڈیا کا جو قد ہے وہ بہت زیادہ اونچا ہوتا جا رہا ہے اور انڈیا اب جو گورنمنٹ ہے وہ بات کرتی ہے پیوک کی وہ بات کرتی ہے گلگٹ بالتستان کی تو کچھ نہیں اگر ممکن ہے تو صرف شیئر 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 ریٹورک بولو بڑی بڑی باتیں پھکو اور مجھے یہ لگتا ہے آرزو آپ مجھے درست کر دیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں آپ کی یہاں economy ڈاؤن ہے آپ کے یہاں پر جو سوسائیٹی روٹی کے لیے لائنیں اور جو یہ grains ہوتے ہیں ان کی کمی کو لے کے ترہ ترہ کی reports دیکھتے پڑھتے سنتے ہیں آپ کے پردان منتری کہتے ہیں ان کو برے سپنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں تو جب فون کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سامنے والا یہی سوچتا ہے کہ میں تو بس اب کٹورا لے کے پیسے مانگنے پہنچا ہوں تو جب ایسے ڈی جی آئی ایس پی آر اس طرح کی اور یہ مطلب ریٹورک اور میں اس کو ریٹورک بھی نہیں کہوں گی جو فالتو باتیں کرتے ہیں تو صرف یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو پاکستانی فوج کے وجود کو اپنی آوام میں کہیں جستیفائے کر رہے ہیں this is what I personally feel لیکن ان سے پہلے جو ہمارے آرمی چیف رہ چکے ہیں باجوا ساب انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمز بہتر ہوں اور ایک سائٹ پر دس سال کے لیے رکھ دیا جائے کشمیر کو اس کے علاوہ ابھی ریسنڈلی بھی I'm sure کہ آپ کچھنا کچھ میڈیا کو فالو کرتے ہوں گی پاکستان کے حامد میخ صاحب جو جرنلسٹ ہیں سینئر وہ اور نسیم زہرا ان کا ایک کلپ بڑا چل رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی باجوا ساب نے کہا کہ ہم ابھی جنگ نہیں لڑ سکتے ابھی ہمارے پاس فیول نہیں ہے سمان نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس قسم کی بات انہوں نے کی کہ اس لیے ہم جو ہے ٹرمز کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دو طرح کی باتیں آپ کے خیال سے کیوں چل رہے ہیں ایک طرح کچھ اور کہتے ہیں پہلے کے آرمی چیف کے بارے میں اور اس وقت ڈی ج آئی ایس پی آپ بالکل ہی الگ بات کر رہے ہیں مجھے یہ بہت ہی مجھے نہیں لگتا دیکھیں کہ کسی بھی کنٹری کا جو بیسک میچر ہے آپ وہ بدل سکتے ہیں I'm sorry I'm talking about your country but this is what I feel as an Indian and that is what اور وہی تحاس کہتا ہے اگر آپ history اٹھا کر دیکھیں کہ جب شامتی کی بات کی جاتی ہے منچین کی بات کی جاتی ہے تو مجھے یاد جس کے لئے Prime Minister Modi کو بہت گالی گھر پر پڑی تھی یہ چلے گئے تھے نواز شریف کے یہاں پر آپ کے Prime Minister کے یہاں پر اس سمیے کے جو Prime Minister تھے اس کے بعد کافی criticism ہم نے دیکھا ہے ہر بار جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں چلے گئے تھے یہ پردان منتری وہاں پر کیوں گئے تھے تو انڈیا نے تو ابھی نہیں آپ کی ٹائم پر آردھو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے کتنی کوششیں کی ہیں انڈیا کو صرف ایک شکایت ہے اس سے پہلے آپ اتحاس پٹا پڑھائے لیکن میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گے میں پچھلے پانچھے سال کی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ دس سال ایک دیش رکھ لے دس سال ایک دیش رکھ لے بھئی آپ کیسے رکھ لے جو چیز آپ کی ہے نہیں آپ کیسے رکھ لیں آپ نے ذکر کیا ہوا ہے ایک سال رکھ لیے مطلب اس اسیو کو سائٹ پہ کر دیں اسیو کو تچھ نہ کریں لیکن پاکستان تو سب سے زیادہ اسی اسیو کے اردگرد گھومتا ہے نا ارزو پاکستان آپ اپنی پولیٹکس کو دیکھیں اپنی فوج کے وجود کو دیکھیں تو اگر میں انڈیا آمڈ فورس اور پاکستان کی فوج کا کمپیریزن کروں تو کمپیریزن نوٹ ان دی سینس آف آپ کی دونوں کی سٹرنٹ کیا ہے لیکن وجود existence پہ بات کروں اور دونوں کی دخل اندازی کی بات کروں تو آپ کی فوج کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ام سوری تو اسے لیکن بہت خراب ہے آپ کے ملک کے لحاظ سے بھی میں کہہ رہی ہوں آپ کے یہاں پڑھنا انہوں نے ڈیموکریسی کو پنپنے دیا آپ کے یہاں پڑھنا لیڈرشپ کو پنپنے دیا عمران خان روز باجوا پر نشانہ ساتھ رہے ہیں انڈیا نہیں کہہ رہا یہ سب باتیں تو آپ کے اپنے ملک کے بیتر ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک مجھے لگتا ہے جب کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا ہے تو آپ ایک طرف بات کرنے لگتا ہے کہ آپ باتچیت کریں گے باتچیت کی بات اور پھر دوسری طرف ہوتا ہے گھات جیسے میں ایکزامپل دوں گی آپ کے ویدیش منتری بلاول بھٹو زرداری انڈیا آئیں گے اپنے بھی شو کیا تھا اس کے اوپر تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کچھ ہی گھنٹوں میں کیا ہوا آپ اٹیک کر دیں گے terrorist اٹیک کریں گے اور پھر آپ کہیں گے نی نی انڈیا آئے اور ہم سے کہا جی آئی آئیے یہ باتچیت کی ٹیبل پر آئیے تو کوئی سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم بات نہیں کریں گے لیکن اس میں state involved ہے یہ تو ابھی تک ثابت نہیں ہوا وہ تو ایک الگ ایک گروپ کسی کا کہا جا رہا ہے جنہوں نے ذمہ داری لیے کہ آن جی responsibility انہوں نے اٹھا لیے لیکن یہ کہ اس میں پاکستان کے state involved ہے یہ چیز تو ابھی سامنے نہیں آئی ہے تو اس لیے اس کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے یا نہیں آپ کو لگتا ہے نہیں ہو سکتی بات دیکھیں عرضو جب تک terrorism کی بات ہوگی یہ کہنا بہت مطلب مجھے لگتا ہے اگر میں یہ کہنے لگوں کی پاکستانی state کی involvement کے بھینا کوئی elements جو operate کر رہے ہیں پاکستان سے they can carry out an attack on انڈیا اور in انڈیا i really don't buy that i don't believe that اور خاص طور پہ یہ دیکھتے ہوئے بھی جس طرح کی ہم لوگوں کی history رہی ہے اور history میں بہت ساری learnings اور سبک ہوتے ہیں کیا یہ کسی سے چھپا ہے آپ یہاں پر کس طرح سے statements آئے ہیں انڈیا جب سے انڈیا کو جی ٹوئنٹی کی دیکشتہ ملی ہے کیا کسی سے چھپا ہے کہ پاکستان لگاتار بار بار ایک ہی راگ اللہ پرائے 2019 5th august 2019 کے بعد سے آپ کے تمام چاہے عمران خان ہو چاہے شعباز شریف ہو چاہے آپ کے دوسرے leadership ہو یا پھر آپ کی فوج جو بات genocide genocide ہو جائے گا انڈیا genocide کر رہا ہے تو پاکستان چلاتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہ تو کوئی بلکل بھی نہیں مانے گا کہ پاکستانی state کی involvement کے بینا آپ کی agencies کی involvement کے بینا بھارت میں کوئی آپ کے یہاں پر بیٹھے elements attack کو انجام دے سکتے مطلب ایسے ہوگا کہ ہم denial میں چلے جائیں پاکستان can be a state in denial but we are not we are very upfront and we see things as they are so that is what i would say لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جنہ یہ نہ پسند ہو کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ انڈیا جائیں اور انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت ہو ویسے تو جس قسم کے statement انہوں نے پہلے دیئے تھے چاہے وہ پرائم منسٹر موڈی کے ہو سکتا ہے لیکن عرضو آپ مجھے بہت بیسک سی بات بتائیں بات اور گھات دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے گولی اور بولی دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹھا ہے اور میرے گھر پر پتھر پھیک رہا ہے میرے گھر پر گولی چلا رہا بیٹھا سکتے اگر میں فور سیکنڈ آئی بیلی بیو آپ نہیں کنٹرول کر سکتی کہ میرے گھر پتھر پھیک روز گولی چلا رہا ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر میں آپ سے کیا بات کر پھر میں اس گولی چلا لے مانے کا حساب کر لیکن ابھی تاک انڈیان گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کہا نہیں گیا لیکن بار اللہ اس کے اوپر ضرور کام ہونا چاہیے اگر ہم بات کرتے ہیں ہسٹری کی تو ہسٹری کے نام سے ہمیں ایک شخص ذہن میں آتے ہیں اور وہ ہیں تاریخ فتے اور تاریخ فتے صاحب آپ جانتی ہیں کہ ایک دو دن پہلے جس طریقے سے مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کینسر کے پیشنٹ تھے وہ لیکن بار میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے ان کی کہیں باتیں ان کی بوکس اور سب کچھ آپ کے ساتھ بھی بہت شوز کی ہیں تاریخ صاحب نے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے آرزو آئی ریلی پری تو گوڈ تاری ریس پیس اور دوسرا میں نے ان کی بیٹی نتاشا ہے نتاشا فتے انہیں بھی جو میسیج کیا تھا اس میں یہ لکھا تاریخ صاحب مارش دون لیکن وہ جو ان کے آپ بھی میرے شوز میں جس میں تاریخ صاحب اس گیس رہے میرے لئے تاریخ صاحب کی ممیری جو ہے وہ مسکراتا ہوا چہرہ اور پاکستان کو آئنا دکھانے والی ایک شخصیت جسے کسی طرح کا پروپاگینڈا اور لائز جو برگلا نہیں پائے تو میرے لئے وہ ایک ایسے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں he would call us paid us paid تو وہ شخصیت اور بڑے interesting incidents ہوتے ابھی میں اپنے شوز کے بارے میں سوچتی ہوں ان کے ساتھ اور مجھے میں شاید ان کچھ لوگوں میں سے ہوگی جنہیں ان کی بیماری کے بارے میں سب سے پہلے پتا چلا اور وہ پتا بھی کیسے چلا کی ایک coincidence تھا کہ ان کے فون سے مجھے ایک بار call آیا صبح کے ساڑھے چار بجے کا وقت تھا خیر میں سو رہی تھی اس وقت تو پھر جب میں اٹھی تو میں تاریخ صاحب میں فون کیا مجھے مجھے دات ٹو آیس ڈی تو وہ بولے کی آرے نہیں وہ غلطی سے ہو گیا ہوگا تو وہ مجھے ہمیشہ عدیتیا بلاتے تھے عدیتی نہیں عدیتیا تو بولے کی عدیتیا غلطی سے ہوا ہوگا شاید اور آپ کیسے ہیں تو نے بولا کی نہیں ابھی problems ہیں and then نے کی بولے سکھو اور جو چینج چنوٹیا ان کے سامنے آرہی تھی اور جو ان کو problem تھی اور آج مجھے میں بہت زیادہ دخی ہوں لیکن مجھے ایک بات کا یہ سکون ہے کچھ مہینوں میں میرا جو ان سے پرسنل جو رابتہ ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوا کیونکی مجھے ہمیشہ بولتی تھی کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو نتاشا نہ ہو تو ہماری بیچ اس طرح کی انٹریکشن ہوئے پرسنل لیول پر کافی ہوئے تو اس بات کو لے کے میں تھوڑی سا سکون ہے وہ چلے گئے لیکن ان کی memories ہیں ان کی وہ شخصیت اور جو باتیں جو line of argument آرزو آپ نے محسوس کیا ہوگا اگرم ڈھار دار اور کئی بار بہت ہی tense ڈیبیٹ ہو رہا اور وہ آتے تھے اور اگر سن آرزو مجھے سمیت تو اس لیے وہ ہم لگ اس کو پھر بڑا پرابلی ہم اسے لیتے ہیں تو اس لیے میں کوئی پریشانی نہیں ہے آرزو جانے سے پہلے مجھے چھوٹی سی بات بات آتے جب بولا رہا کہ ہم اس ٹائٹل کو بہت ہی پراؤ لی کرتے ہیں تو ایک اور ہم تارک ساپ 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 مجھے بات کسی نبتایا کسی لوگ مجھے ٹارگیٹ کریں اور میرے خلاف یہ لاس تیا کی بات ہے تو کسی نے بتایا